بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کی ساری قوت جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ صرف ہوتی ہے لیکن وہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں مختصر کر کے میں بتاؤں گا جن کی ساری قوت اللہ کی توفیق سے اللہ کو منانے میں صرف ہوتی ہیں ان کی قبروں کا کیا حال ہوتا ہے یہ بتائیں گے اکرم پلوان صاحب میں اس وقت بڑے میاں درس قبرستان میں موجود ہوں اکرم پلوان جی جنہیں میں چاچو جان بھی کہتا ہوں یہاں پچھلے تقریباً چالیس سال سے ایکٹیو ہیں یہاں قبرستان کو دیکھتے ہیں گورکن ہیں دفناتے ہیں ان کے والد صاحب یہی کام کرتے تھے اب ان کی زبانی سنیے اس قبر کھال اے بچیدی قبر میں تھا انداز رہاں جی اسی پہلے کھو دیئے قبر دفنا آکے چلے گئے انداز والد صاحب وہ عرصہ داس سال بعد آئے نہیں تھے انہوں نے کہا سی اپنی قبر پکی کرو نہیں اسی کیا ہی کار دے نہیں پکی جو تو پکی کرن لگے ہیں تھے تھلیوں پھٹے جڑے گلے سان پھٹے گلے سان خستا والا تو ہوگی انہوں نے سا گزر گیا چا وہ میں چھوڑا سراک پیا کبر دے بچ میں یہ تو بیکھی ہے تھے بیلکل اسے ترہیں جو میں آج ہی دفنا آئی خشب ہو ہوئی آئی تھلیوں بڑا دل خوش ہویا یہاں مال کا تری یہاں شانہ نہیں کٹیسوں نہیں خشب ہو آئی جا جو جی جان تسی دباہ ویکھیا تسی ایک دفاہ ڈرے نہیں جی ڈرے دورے کوئی نہیں ڈار کس گالدہ ہونا چی ڈارتے تازوں دانے جو ڈیاں وڈ خندیاں کوئی ایسو چیز اندھی خوف ہوندہ خوف نہیں آیا خشب ہو آئی اندروں تسوگو دل نو سکون ہو گیا کہ ایڈی سونی خشب ہو آئی کدھی ویکھی نہیں سونی نی بے کدھی ایہو جی سونگی دی سنگی دی سنگی کدھی ایہو جی خوشبوس ہوں گی نا 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 کدھی بجاروں میں نہیں ملی پیسے آنال بھی نہیں ملی جڑی کبرچوں آئی بچی بہت ہی لیک سی بچی نے مصر کے جڑے ہو دے باپ نے دے کردار دسے سن اوہی دسے سنگی دے کہ میری بچی نے جدو ہوش سمالی نا نا نو اسی بچ ایک عورت نو کیا کہ نو کاری قرآن دی تلیم دی بمار رن دی ہسی نہیں جان دن دے بمار سی ستہ آنکہ سال آنباد اٹھان سال آنباد وہ بماری رہی اس تو بعد پھر وہ پندرہ سولہ ستارہ سال آنباد وہ فوت ہو گئے لیکن کردار ہے بکیا ہے اسی مرن تو بعد جڑا اسی بکیا ہے کہ میت انہی دیر بعد نہیں نکل دی انہی دیر بعد میت صحیح نہیں رہن دی لیکن اللہ دی ہیں شانہ نے یہ میرے مالک دا کرم ہے اچھے عمال جڑے نے اوہ دسپندے نے پھیکی کردار کر کے گئے نے کی کردار نہ پہنے بڑا روئے تھے بیٹھے رہے انہیں دوبارہ پھر انہیں دے گے کہ پکا کے بانڈ کے گئے قرآن پاک بھی پڑھایا انہوں نے تھوڑی جی بھی ناک مو چہرہ تھوڑا جاتے کدھرے نہ کدھرے اللہ پاک نے ایمانت اسی کار کر دفنا دے نے اللہ پاک نے انہوں ایس طرح ہی رکھے ایمانتی پہی یہ کسے دی انہوں کچھ نہیں سی ہوئے نہ کوئی سمیل آئی سی بچوں نہ کوئی ہڈی نظر آئی جس طرح کبر بڑھنی سی اس سے ترہی بچوں جس طرح ستا ہے جس طرح ستا ہے جس طرح بڑھے وہ بیکھے آسی ہیں تے بیکھے آسی کیا بھی انہوں بند کر دیے ایتوں ہی شروع کرنے انہوں نے کیا رہان دیا بند کرنا آسی میں پھٹے نہ ملے ہونا اترہ آکے فیر کرنا لیکن اکواری منہ مئیت وہاں میری بیٹی نو میں نے اہلان دیا میں جرسے بعد اپنی بیٹی نو بیکھا میں نے دنی دیر بعد کبر خود دی سی دس سال بعد کبر بار چلے گیا سنو دس سال بعد کیوں کبر وہ کبر بارشاں بورشاں ہوئی ہے کبران جڑی ہیں بیٹھ گیا سنتے میکس نہ ہو یہ کسا پولے ہی پولے جا یہ کبر انہوں نے پھر آنکے میٹیریسٹ آیا کبر پکی کی تھی اے ماجرہ بیکھا تھا لیوں پھر دبارہ پھٹے رکھے کفن بیٹھ کو لینجی کسی جویں آج جی دفنائے بچی دی کبر سی تید گزار بچی دی نمازی پریزی سی قرآن پاک پڑھ دی بماری دی حالت دی بیچوی انہیں قرآن پاک پڑھ دی اشارہ نا نماز پڑھی انہیں اشارہ نا جی تو انہیں کمزور ہوگی اس تو بعد پھر جس ویلے دبارہ کبر بنا ہی ہے چار دواری کیتی ہے اس تو بعد انہیں دے والا صاحب دبارہ نہیں آئے کہ وہ کبر ہے اس طرح پھر اللہ واللہ بھی چل درخت تو گیا ہے وہ دی چھاں رہی ہے کبر دوتا ہے پھر میں کچھ کسے شخص انہوں بکھیا نہیں ویرس چاچو جان نے بڑی زبردست بات کی کہ شہر خاموشہ ہیں اور باہر ہر شخص کی آواز آ رہی ہے یہ سچوں کا شہریان کوئی بولتا نہیں کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا کوئی کسی کی عقیبت نہیں کرتا ہر بندہ یہاں پہ خاموش ہے کیوں وہ کہتے ہیں نا جو جان گے وہ خاموش ہو گئے جو جان گے وہ خاموش ہو گئے یہ جان گے ہیں سارے اب یہ خاموش ہیں جو نہیں جان رہے وہ میری طرح بہن 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 بول رہے ہیں لیکن یہ جو ہماری بہن ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری آخرت بھی سب کی ایسی کر دے جیسا چاچو نے بتایا کہ بیماری سے لے کے اند تک میکسیمم چاچو کے بکول ان کی یہ ستنہ اٹھنہ سال تھی مگر آخرت اچھی ہو گئی اس ویڈیو کو منانے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ اللہ اپنے حبیب لے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لئے بھی آسانیہ کرے اور ہماری آخرت اچھی کرے اور چاہے لرکیں ہوں لرکیں ہوں مرد ہوں خواتین ہوں جو ہم فضول اور گھٹیا قسم کی ایپس پر یا گھٹیا قسم کے کاموں پر اپنی انرجی ضائع کریں خدا رسول کا واسطہ ان سے باز آجائیں یہ ہے حقیقی گھر باسی سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے ہوس محمد ڈاکٹر بیلال شفیق کو میرے کیمرامن تنویر صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی